اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیلز نیوز میں ہوں قرد داؤدی آئیے بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب پاکستان نے ایک بار پھر ایل او سی پر بھارتی دہشت گردی کی حقیقت دنیا کو دکھا دی مختلف ممالک کے سفیروں اور بین الاقوامی داروں کی نمائندوں کا ایل او سی کا دورہ ترجمان پاک فوج بریفنگ دیں گے وفد بھارت اخلاف ورزیوں کا جائزہ لے گا فائرنگ کے متاثرین سے ملکاتیں بھی کرے گا لاہور ہائی کورٹ میں منی لولنگ کیس میں شہباب صریف کی درخواست سے زبانت پر سماعت جاری سیکیورٹی کے سخت انتظامات دس سے بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کرانچی میں بجلی کا بوران سنگین کے الیکٹرٹ نے کرانچی کے عوام کا جینا محال کر دیا دن کی گرمی کے سطح شہری اب رات میں چینوں سکون کی نین سے بھی محروم ہو گئے کماری سے کورنگی اور اورنگی سے سرجانی تک کوئی بھی کے الیکٹرٹ کی نہ اہلی سے محفوظ نہ رہا مستثلہ علاقوں میں بھی گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا کہ الیکٹرٹ نے گیس سپلائی میں کمی کو لوٹ شیڈنگ کی وجہ خرار دے دیا بجلی کی لوٹ شیڈنگ کے بعد اب گیس بھی غائب کراچی والے دہری عذیت کا شکار شہر بھر میں گیس کا نہ آنا یا پریشر میں کمی سے گھرے لو معاملات شدید متاثر چولے تھنڈے پڑ گئے بغیر گیس کے کیسے بنے گا ناشتہ اور کھانا شہری گیس سیلینڈر اور لکڑیں استعمال کرنے پر مجبور چانے اموٹووے کا مرکزی ملزم آبت سولہ روز بعد بھی پولیس کی گرفت میں نہ آ سکا ملزم آبت پولیس کے لیے چیلنج بن گیا ریپیڈ ریسپانس فورس کوئی کارنامہ نہ دکھا سکی نہ ہی مقبری کا نظام کام آیا ملزم جلد کانون کی گرفت میں ہوگا پولیس کی روایتی بیان بازی سیاسی فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے جی ایچ کیو میں نہیں آرمی چیف سے نواز شریف کے کسی نمائندے نے ملاقات نہیں کی مریم نواز کو شہباز شریف اور بلاول کی آرمی چیف سے ملاقاتوں پر اعتراض بولے پارلیمنٹی رینومہوں کو جی ایچ کیو نہیں جانا چاہیے تھا ڈینر تھا یا ملاقات بعد میں پتا چلا لیگی رینومہ محمد زبیر نے دو بار آرمی چیف سے ملاقاتیں کی دوڑوں ملاقاتیں محمد زبیر کی ذرخواست پر ہوئی ملاقاتوں میں مریم نواز اور نواز شریف سے متعلق باتیں ہوئیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار نے بتا دیا کہا آرمی چیف نے واضح کیا کہ قانون مسائل عدالتوں میں اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوں گے محمد زبیر نے جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات کا اعتراف کر لیا کہا بات چیت کے لیے گیا ریلیف لینے نہیں اور ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران سات سو ننیانوے نئے کیسز سامنے آ گئے پانچ لوگ انتقال کر گئے کرونا کفال کیسز کی تعداد سات ہزار تین سو اٹھاسی ہو گئی خبر میں فیل وقت بتا ہی مزید معلومات اور اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیس نیوز موسیقی 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 موسیقی